پرشن کیا یا صحیح ہے کہ رمضان کا روزہ آکاش اور پرکھوی کے بیچ بلمبت رہتا ہے اور کیول زکاة الفطر دوارہ ہی اٹھایا جاتا ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ورنط ہے لیکن وہ ضعیف ارثات کمزور ہے سیوتی نے الجام السغیر میں اسے ابن شاہین کی اور ارثات ان کی ترغیب میں منصوب کیا ہے جلیر بن عبداللہ البجلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آکاش اور پرکھوی کے بیچ بلمبت رہتا ہے اور اسے زکاة الفطر کے دوارہ ہی اللہ کی اور اٹھایا جاتا ہے سیوتی نے اسے ضعیف کہا ہے تتھا مناوی نے فیض القدیر میں اس کے ضعیف ہونے کا قارن اللے کرتے ہوئے فرمایا ابن الجوزی نے اسے الواحیات میں اللے کیا ہے اور کہا یہ صحیح نہیں ہے اس کے سند میں محمد بن عبدالبصری ہیں جو کی مجہول ارثات اگیات ہیں تتھا البانی نے اسے سلسلت الاحادیث الضعیفہ میں ضعیف کہا ہے اور فرمایا پھر یدی یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا از پشٹ ارث یا ہوگا کہ رمضان کے روزے کی سویکرتی صدقت الفطر کے بھگتان پر نربھر ہے عطا یدی کسی ویقتی نے اسے نہیں نکالا تو اس کا روزہ سویکار نہیں کیا جائے گا لیکن میں کسی بھی بدوان کو نہیں جانتا جو ایسا کہتا ہو جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے سنچیپ کے ساتھ ان کا ادھڑن سماعت ہوا جب یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ رمضان کا روزہ کیول زکاة الفطر کے ساتھ ہی سویکار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مادہم سے ہی جانا جا سکتا ہے تتھا سنن ابودعود حدیث سنکھیا 1609 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو بیکار اور اشلیل باتوں سے روزے دار کی پوترتہ اور مسکینوں کو کھلانے کے لئے انیوارج کیا ہے اور البانی نے صحیح سنن ابودعود میں اسے حسن کہا ہے یہ حدیث زکاة الفطر کی حکمت کو اسپشٹ کرتی ہے اور وہ یا ہے کہ یہ روزے میں ہونے والی کمی کی پھرتی کرتی ہے اس میں یا علیک نہیں کیا گیا ہے کہ روزہ کیول زکاة الفطر کے ساتھ ہی سویکار کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے حدیق گیان رکھتا ہے